جوانوں کے لئے اگر کسی بھی وجہ سے کسی جوان کے لئے شادی کے مواقع مہیا نہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے گناہوں کی نجاست اور پلیدی سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے پورے دن کے لئے پروگرامنگ کرنا ایک جوان کے اندر بے انتہا صلاحیتیں موجود ہیں اور اگر ان صلاحیتوں اور پوٹینشلز کو صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا گیا تو اس کے بہت قوی امکانات ہیں کہ ان صلاحیتوں کا استعمال گناہوں میں ہو لہٰذا ایک جوان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو یوٹلائز کرنے کے لئے اپنے پورے دن کے لئے صحیح پروگرام بنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں کیونکہ پورا دن محنت کرنے والے لوگوں کو گناہ کے بارے میں سوچنے تک کا موقع نہیں ملتا ایک تحقیق کے مطابق بہت سارے گناہ کے افکار اور شہوانی مسائل کا خیال ایک جوان کو سونے سے پہلے آتا ہے جب وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے لیکن جلدی سو نہیں پاتا لہٰذا اس طرح کے افکار اور گناہوں سے بچنے کے لئے جوان کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے بستر میں نہ جائے اور اپنے لئے اس طرح پروگرام بنائیں کہ سونے کے وقت تک وہ خوب تک جائے اور بستر میں جاتے ہی اسے نیند آ جائے گناہوں کے اسباب سے دوری کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف عوامل اور اسباب انسان کے اندر شہوت اور گناہ کی آگ کو شولہ ور کرتے ہیں جیسے بے ہجابی، نامحرموں سے رابطہ، مختلف ٹی وی سیریلز، فلمیں، انٹرنیٹ کا غلط اور تنہائی میں استعمال بغیرہ لہٰذا ایک ایسا جوان جو اپنی دنیا اور آخرت کو آباد رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ان تمام اسباب اور عوامل سے دوری اختیار کریں جو انسان کو گناہ کی جانب دکیلتے ہیں اور اگر ان عوامل سے اجتناب نہ کیا گیا تو گناہ میں مبتلا ہونا حتمی نتیجہ ہے برے دوستوں سے دوری اختیار کرنا یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے طالعب کو گندہ کر دیتی ہے لیکن پرانی کہاوت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کے عادی اور گناہ میں آلودہ لوگوں کے ساتھ دوستی یقیناً انسان کو گناہوں سے آلودہ کرنے میں بہت خطرناک کردار ادا کرتی ہے لہٰذا اس آلودگی سے بچنے کے لیے ان تمام لوگوں سے اپنی دوستی ختم کریں جو گناہوں کے عادی ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہی گناہ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے ایک جوان اگر دل و جان سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہمیشہ اس کے عامال کو دیکھ رہا ہے اور اسے اپنے عامال کا حساب و کتاب دینا ہے اچھے عامال کا اچھا انجام اور برے عامال کا برا انجام تو یقیناً اس صورت میں گناہ کو انجام دینے کے احتمالات بہت کم ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ایک جوان جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان، تقوی اور روحانیت کو بڑھانے میں بلکل کوتا ہی نہ کرے روزہ رکھنا معارف دین اور علماء کے بیان کردہ بیانات کے مطابق روزہ رکھنا انسان کے اندر شہوت کو کمزور کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں گناہ کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو ہفتے میں ایک یا دو دن روزہ رکھنا انسان کو گناہوں سے دور رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور جمعیرات کو روزہ رکھنا روحانی ترقی کے لیے بھی بہت مفید ہے موت کو یاد کرنا اگر انسان روزانہ کی بنیاد پر موت کو یاد کرے اور اس عقیدے کو اپنے دل و جان میں راسخ بنا لے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور اس آخرت کے سفر میں صرف میں اور میرے آمال ہوں گے تو اس سے انسان کے اندر گناہ کی خواہش اور گناہ کی فکر کم ہونے لگتی ہے اور خصوصاً اگر موت کی یاد قبرستان میں ہو اور تفکر اور تدبر کے ساتھ ہو تو اس کے نتائج بھی گہرے اور بہتر ہوں گے البتہ اس حوالے سے کسی عالم سے مشورہ کرنا اور بھی مفید واقع ہو سکتا ہے ورزش کرنا روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنا بھی انسان کے شہوت کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ورزش میں انسان چونکہ سخت حالات اور شرائط کو برداشت کرتا ہے لہذا اس سے نہ صرف انسان جسمانی حوالے سے مضبوط ہوتا ہے بلکہ انسان کی روح بھی بہتر انداز میں متاثر ہوتی ہے اور انسان روحانی حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے اور جب انسان کی روح مضبوط اور طاقتور بن جائے تو انسان گناہ انجام دینے سے میلو دور ہو جاتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود گناہ کی فکر میں نہیں پڑتا بلکہ ایسی نامناسب چیزیں دیکھتا یا سنتا ہے جس سے گناہ کا شوق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے لہذا اگر انسان کی کوشش یہ رہے کہ انسان اپنی آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرے تو اس سے گناہ میں مطلع ہونے کی امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بری نگاہ شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے اور رجب، شابان اور رمضان کے مبارک مہینوں میں یہ آمال نہ صرف انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہیں بلکہ انسان کی روحانی ترقی اور انسان کو اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے اور انسان کے اندر یہ صلاحیتیں بڑھا دیتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں کو بہترین انداز میں سمیٹھ سکے تو ہمیں چاہیے کہ ان تین مہینوں میں ان آمال اور مختلف دعاؤں، اسکار اور نمازوں سے غفلت نہ کریں آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ